بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زامو باباک پلیٹ فان سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈی مرکز ہے اور یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ مین سرکلر ایونیو ہے گلبرک کا وہ سامنے ڈی مرکز ہے وہ آپ کو ڈی مرکز کا کمرشل نظر آ رہا ہے وہ ڈی مرکز کی مین مسجد نظر آ رہی ہے یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ سرکلر ایونیو ہے اور ہمارے رائٹ سائٹ پہ جب ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رائٹ سائٹ پہ جو ایریا یہ والا یہ جے بلوک ہے یہ سارا جے بلوک ہے جے بلوک کے گھر ہیں یہ جے بلوک کا ایک سائن بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا جے بلوک کے ساتھ سرکلر ایونیو کے اونپر ابھی یہ ایریا سرکلر ایونیو میں نہیں آیا یہ والا ایریا یہ سینٹر میں سرکلر ایونیو اور یہ ایریا جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سی بلوک ہے کہ جو مین ایک کنال والے پلوٹ ہیں وہ ہیں اور سرکولر ایونی یہاں تک یہ ہے یہاں سے آگیا بھی ان کے پاس لینڈ مکمل نہیں ہوئی جیسے ہی ہوگی تو یہ اس کو اس طرف کنیکٹ کر دیں گے آج ہمارا وزیڈ ہے سی بلوک کے طرف اور آپ کو سی بلوک کے اوپر وزیڈ کرواتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے سی بلوک کے اوپر یہاں پہ پانچ مرلہ کٹنگ کے پلوٹ آ چکے ہیں جو آپ کو آن گرون پوزیشن ملے گی بہت جلدی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گلبرگ کے اندر آپ کو پانچ مرلے کے پلوٹ سب سے چھوٹا سائز ویسے یہاں پہ سات مرلے تھا تیس ساٹھ تھا لیکن ابھی پانچ مرلے کے پلوٹ یہاں پہ آپ کو آویلبل ہو گئے ہیں اور وہ بھی بلکل ڈی مرکز کے پاس یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں مشینری لگی ہوئی نظر آپ کو آ رہی ہوگی یہ سارا ایریا جو ہے یہ پانچ مرلے کے ایریا ہوگا اس میں پلوٹس ہوں گے اور پانچ مرلہ آپ کو ڈی مرکز کے پاس ملنے والے ہیں پلوٹ پوزیشن والے پلوٹ گلبرگ کے ڈبل اے بلوک کے اندر پلوٹ تھے لیکن وہ ابھی نان پوزیشن ہے وہ بہت دور بلک ہے یہ آپ کو ڈی مرکز کے پاس سی بلوک کے اندر پلوٹ مل رہے ہیں اب جیسے ہی ہم سی بلوک کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ اس کے پرانے والے جو سٹریٹ ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ سارا ایریا وہ والا ہے اس میں تھوڑا سا ایرین کے پاس آیا تھا جس کے اوپر ڈیویلپنٹ ہوئی تھی اور یہاں پہ وہ لوگوں نے گھر بنائے تھے وہ سامنے والا ایریا جو ہے وہ ابھی کٹنگ میں آ چکا ہے اس کے پر مشینی لگی ہوئی ہے بہت جلدی آپ کو ویدن تین مہینے کے اندر تھری منتھ ٹائم ہے تھری منتھ ٹائم کے اندر میں آپ کو اندر آپ وہاں پہ دکھاتا ہوں اپ ڈیٹ جو انہیں سیوریج وغیرہ پائپ لائننگ بچھا دی ہے اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جا رہی ہے سب سے پہلے گلبرگ کی بات کی جائے گلبرگ کی اوپر ہم کافی ساری ویڈیو بنا چکے ہیں گلبرگ راولپنڈی اسلامباد کے سینٹر کا ایک دل ہے اور یہ پرانے اسلامباد میں ایک نیا اسلامباد ہوگا بہت ہی پیارا پروجیکٹ ہوگا بہت ہی پیاری جگہ بنے گی یہاں پہ اس وقت بہت ہی پیارا چانس ہے کہ آپ انویسٹ کریں یا آپ اس کے انڈ یوزر کے طور پہ یہاں پہ اپنے گھر بنائیں جتنا ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں سارے ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پیارے پلوٹ اور بڑے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں نیچرل لینڈ کے ساتھ یہ پلوٹس پڑے ہوئے ہیں گلبرگ کے اوپر ریزیڈنشیا میں ہم خاص طور پر ریزیڈنشل ایریا جو اس کے اوپر ہم کافی سارے سیشن دے چکے ہیں اور ہم بلوک وائز آپ کو سیشن دیتے جاتے ہیں آج اسی سیشن کی کارٹینیوٹی کے اوپر سی بلوکیں اوپر آئیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ سی بلوک کا پارک ابھی ریڈی کر رہے ہیں بڑی تیزے سے اس کے اوپر بھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا وہ سارا لیکن یہ یہاں سے میں آپ کو ایک آورال ویو دے رہا ہوں اس کا لوکیشن کی بات کی جائے تو مین ایکسپیکس ہائی وے سے آپ آلموست آٹھ کلومیٹر اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گلبرگ ریزیڈنشیا ملتا ہے مین ڈی مرکز جو اس کا کمرشل ہب ہوگا اس کے بلکل ساتھ سی بلوک آتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو مین ایکسپیکس ہائی وے تک ملتی ہے وہاں سے آگے آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے ہیں اس کے علاوہ کمرشل ایکٹیوٹیز کی بات کی جائے تو تمام تر کمرشل ایکٹیوٹیز آپ کو یہاں پہ ویلبل ہے سکول کالجز یونیورسٹری بینک ہر چیز یہاں پہ آپ کو ملتی ہے بہت بڑے شاپنگ مال آپ کو انشاءاللہ ضرور فیوچر میں ملیں گے سولیات کی بات کی جائے تو بجلی پانی گیس تمام تر سولیات سہرہ سوسائٹی ہوگی یہ ایریا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پانچ مرلہ کٹنگ والا ہے اور اس میں سات مرلہ کٹنگ بھی ہوگی سیورج کا کام بچھا رہے ہیں جلدی سے اور یہ آپ کو تین مہینے میں انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے یہ جو نئی کٹنگ ہے جس میں پانچ مرلہ کا پلوٹ ہے اس کے اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو ایک کروڑ کا پلوٹ ملے گا پانچ مرلہ جس کا سکسٹی پرسنٹ آپ نے ڈون پیمنٹ کرنی ہے ساٹھ لاکھ آپ نے ایڈوانس دینا ہے اور باقی تین مہینوں بعد آپ نے جب پوزیشن ہوگی آپ نے اس وقت دینے ایک کروڑ کا پلوٹ بنے گا پانچ مرلے کا سات مرلے کا جو پلوٹ ہوگا وہ ایک کروڑ تیس لاکھ ہوگا یہ ٹوٹل کیش کی اوپر ہے سکسٹی پرسنٹ آپ نے کیش پی کرنا ہے باقی تین مہینے بعد جب پوزیشن ملے گی اس وقت یہ صرف سی بلاک کے اوپر اس چھوٹا سا ایریہ جس کے اوپر ہے یہ یہاں پہ فیلال یہ آپ کو مل رہا ہے چانس باقی اوارال اگر سی بلاک کی یا اوارال گربر کی پرائیسز کی بات کی جائے تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں عام ترسول یاد آپ کو یہاں پہ ویسر ہوں گی انڈرگرونڈ سیوریج انڈرگرونڈ ڈیک ٹیک وارٹر سپلائی آپ کو پروائیڈ کریں گے گیس ان فیچر آپ کو ملے گی اب بات کی جائے اوارال پرائیسز کی تو یہاں پہ آپ کو سات مرلے کا پلات ملتا ہے دس مرلے کا پلات ملتا ہے ایک کنال کا پلات ملتا ہے سات مرلہ نانڈیویل پلات آپ کو تقریباً پچاس لاک سے لے کے پینسٹھ لاک تک اسی طرح دس مرلہ جو نانڈیویل پلات ہے وہ اسی لاک سے لے کے نوے لاک تک ملتا ہے آپ کو سات مرلہ ڈیویل پلات جو ہے وہ آپ کو نوے لاک سے لے کے ایک کروڑ تیس لاک تک ملتا ہے اسی طرح دس مرلہ جو ڈیویل پلات ہے ریڈی ٹو کنسیشن پلات ہے وہ آپ کو ایک کروڑ تیس لاک سے لے کے ایک کروڑ ساٹھ لاک تک یہ پرائیسز میں نے آپ کو اوورہ لکھ بتائی ہیں جو گلبر کے حوالے سے چل رہی ہیں ایک کنال نون ڈیویل پلات کی بات کی جائے تو نون ڈیویل پلات آپ کو ایک کروڑ پچاس لاک سے لے کے ایک کروڑ اسی لاک تک اور ڈیویل پلات جو ہے ایک کنال کا وہ دو کروڑ ساٹھ لاک سے لے کے تین کروڑ پچاس لاک تک ڈیپینڈ اپان لوکیشن ہے جیتنا ایریاں آپ کو گھما بھیرارا رہا ہوں یہ سارا سی بلوک کا تھا سی بلوک کے اوپر یا رہلپینڈ اسلام آباد کی سائٹی میں بھی پلات جو پراپٹی پرچیز کرنی ہیں ہمارے نمبر پر رابتہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے پلات جو پراپٹی سیل کرنی ہے یہاں پہ یا رہلپینڈ اسلام آباد کی سائٹی میں بھی تو ہمارے نمبر پر رابتہ کر سکتا ہے یہ بار کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تیزی سے خوبصورت سے جاری ہے اس کے علاوہ اگرگرچر لینڈ کے لیے سیل پرچیز کے لیے ہمارے نمبر پرابطہ کی جائے سکتے ہیں ہمارے پاس اگرگرچر لینڈ ہوتی ہے راپنڈی اسلامباد کے مضافات میں انڈسٹریل لینڈ ہوتی ہے رکبہ جات ہوتے ہیں آپ کال کر کے اپنی ریکوائیڈ بتائیں اور اپنی ریکوائیڈ کی پرابٹی حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کیجئے گا نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت دکھ خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں آپ کال کر کے اپنی ریکوائیڈ حاصل کر سکتے ہیں آپ کال کریں ویڈس اپ کریں اپنا بہت دکھ خیار رکھے گا اللہ